آج ہم اپنی شو میں جو مدہ لے کر کیا ہے وہ مدہ ہے اتر پردیش میں یوگی عادت ناچی کا رام راجے کیا واقعی میں رام راجے صرف بھگوا کلر پہننے سے ہو جاتا ہے کیا صرف جیشری رام کے نارے لگا کر کے لوگوں کا اتپیلن کرنے سے رام راجے ہو جاتا ہے یا پھر صرف گوم آتا کے نام پر راجنیتی کرنے سے رام راجے ہو جاتا ہے یا ان سب سے ہو جاتا ہے تو بلکل رام راجے ہے لیکن اگر واقعی میں صحیح پریبہاشہ پہ آپ جائیں گے تو رام راجے کا مطلب ہوتا ہے جہاں پر کسی راجے میں کسی طرح کا کوئی وائلینس نہ ہو کہیں پر کسی طرح کی کوئی گھٹنائے نہ ہو کوئی اپراد نہ ہو اپراد مکت سماج ہو اور سکون سے لوگ اپنا جیون یاپن کر سکیں لیکن کیا اتر پردیش میں اس طرح کا ماحول دیا جا رہا ہے کیا واقعی میں اتر پردیش کے مکھے منتری اس چیز کو قائم رکھنے میں پوری طرح سے سمرت ہیں بھی یا نہیں ہیں کیونکہ پچھلے دنوں جب اتر پردیش میں اکھلیش یادب کی سرکار تھی تو تب بی جے پی کی طرف سے اکثر یہ ہنگامہ رہتا تھا کہ اتر پردیش میں گھٹنائے بڑھ رہی ہیں اپراد بڑھ رہی ہیں کیا واقعی میں ایسا تھا یا اب جو حالات ہیں اس میں زیادہ گھٹنائے ہو رہی ہیں دراصل پچھلے دو مہینوں کا ریکارڈ آج ہم آپ کو دکھائیں گے اتر پردیش کے مکھے منتری یوگی آدھتنات کی سرکار میں پچھلے دو مہینے میں کتنی گھٹنائے ایسی ہوئیں جس میں ہتیا ہوئے بلتکار ہوئے ڈکیتی ہوئیں لوٹ ہوئیں اور اپھرن ہوئے آج ہم بات کریں گے کہ کیا اتر پردیش اکھلیش یادب کی ٹائم میں بہتر تھا یا اب یوگی آدھتنات کے ٹائم میں بہتر ہے کیونکہ اتر پردیش اکھلیش یادب کی سمیہ میں یادی ہم نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو کی بات کریں تو اتر پردیش ہندوستان کے اٹھارہ ایسے پردوشیوں سے بہتر تھا جہاں پہ اپرات کی گھٹنائے زیادہ ہوتی تھی اتر پردیش میں کم ہوتی تھی لیکن آج کے وقت میں اگر ہم اس ڈیٹا کو نکال کر کے دکھیں گے تو صرف دو مہینے کا ڈیٹا ہم آپ کو دکھاتے ہیں صرف دو مہینے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا واقعی میں جو سرکار کام کر رہی ہے وہ آپ کی بھلائی کے لیے کام کر بھی پا رہی ہے کیا قانون ویوستہ صرف انکاؤنٹر کے نام پر صحیح ہو جاری ہے یا پھر واقعی میں درشاہ کچھ اور ہی ہے دو مہینے کا ڈیٹا صرف سات دن کا ڈیٹا ہم آپ کو دکھاتے ہیں جس میں سات سو انتیس ہتیائیں ہوئی ہیں سات سو انتیس سیونٹی نائن صرف سات دن کے اندر دس سے زیادہ گھٹنائیں دس سے زیادہ ہتیاں تر پردیش میں روزانہ ہو رہی ہیں آٹھ سو تین بلتکار ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سات کے حساب سے اگر ہم لگائیں تو پندرہ کے قریب جو ہے گھٹنائیں روزانہ ہو رہی ہیں صرف یہ جو آنکڑا ہے یہ صرف سات دن کا ہے دو مہینے کا اس کے علاوہ سات ڈکیتیاں ہوئی سات دن کے اندر سات ڈکیتی ڈکیتی مطلب بڑی ڈکیتی چھوٹی لوٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں جو چین چھنوٹی ہوتی ہے پرس چھنوٹی ہوتی ہے وہ تو چھوٹی چھوٹی لوٹ پہ اگر ہم آنکڑا جائیں گے تو لوٹوں کا جو آنکڑا ہے وہ ہے سات سو نینیان میں مطلب قریب قریب آٹ سو لوٹ صرف سات دن کے اندر ہو گئی ہیں اور اگر آپ اپھرن کی بات کریں گے تو یہ آنکڑا بہت اوپر پہنچ جاتا ہے اور اپھرن کی گھٹنائیں ہوئی ہیں چھوٹی سو بیاسی گھٹنائیں ماتر دو مہینے کے اندر دو مہینے ساٹھ دن کے اندر چھوٹی سو بیاسی گھٹنائیں مطلب آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں قریب قریب پیتالیس اپھرن روزانہ اتر پردیش میں ہو رہے ہیں اگر اس آنکڑے کی ہم بات کریں اب سوال یہ بنتا ہے اتنی گھٹناؤں کے باوجود بھی اگر آپ چلائیں کہ ہم رام راجے استعپید کر رہے ہیں تو کیا آپ اس کو رام راجے سمجھتے ہیں کیا یہ واقعی میں سرکار اپنا کام صحیح سے کر بھی پا رہی ہے یا صرف اور صرف اکھلیش یادب کو کرٹیسائز کرنا ان کا مقصد تھا اور اپنے سمیں میں جو رہا ہے اس پر سبھی لوگ چپی لگائے بیٹھے ہیں کیوں آخر ہماری جنتہ بھی ان کو بخشے جاری ہے کیوں بار بار ہماری جنتہ ان سے سوال نہیں کرتی ہے کہ آخر پردیش کا یہ حال کیوں ہو رہا ہے آج کے پروگرام میں اتنا ہی لیکن آپ سے ایک سوال ضروری ہے کہ کیا آپ ان ویوستہوں کو جو حالات پردیش کے ساٹھ دن میں ہوئے ہیں کیا اسے آپ رام راجے مانتے ہیں یدی آپ مانتے ہیں تو اپنی پرتی کے لیے ضرور بتائیے ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جا کر کے آپ لوگ اپنی پرتی کے لیے ضرور بتائیں آج کے پروگرام میں اتنا ہی ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اس پروگرام کو شیئر ضرور کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا یعنی انسٹا فیس بک اور ٹویٹر پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دی ہوئے ان لنکس پر جا کر کے آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ